دوستو امکا کے لیے جو ہم لوگ ہمارا سودیشی جیٹ انجن بنانے والے ہیں فرانس کی سافران کے ساتھ مل کر اس کو لے کر کچھ بہت ہی اچھی لیکن ایک تھوڑی سی بری خبر بھی نکل کر آئی ہے سب سے پہلے اگر بات کیجئے بری خبر کی تو وہ خبر بتائی جارہی ہے کہ ایک سو پچیس کلو نیوٹن کا یہ انجن نہیں ہونے والا ہے بلکہ یہ انجن ہوگا ایک سو دس کلو نیوٹن کا ویسے ایک سو پچیس کلو نیوٹن کا یہ انجن ہوگا اس کو لے کر کوئی آفیشل جانکاری یا کمیٹ نہیں کیا گیا تھا لیکن یہ کچھ خبریں نکل کر آئی تھی بیچ میں جس کے بعد میں ہم لوگ یہی مان بیٹھے تھے کہ یہ ایک سو پچیس کلو نیوٹن کا ایک انجن ہوگا اور اس کی پیچھے ہمیں کارن بھی دکھائی دے رہے تھے چونکہ ہم نے اس میں لیزر ویپن کا استعمال کرنا ہے ایسی پرستیدی میں ہمیں جیادہ الیکٹرسٹی اور جیادہ پاور کی ضرورت پڑے گی کیونکہ یہ تھوڑی جیادہ ماترہ میں کنزوم کرے گا الیکٹرسٹی کو تو جس کی جنریشن کے لیے ایک جیادہ ہائی تھرسٹ والا انجن ہونا تھوڑا سا ضروری بتایا جارہا تھا اسی کے ساتھ اس میں سوپر کروز وغیرہ کی بھی کیپیبلیٹیز ہونی چاہیے آفٹر برنر سے پہلے ہی تو کئی نہ کئی ہم لوگ مان کر چل رہے تھے کہ ایک سو پچیس کلو نیوٹن کا یہ جیادہ تنجن ہونے والا ہے لیکن یہ ایک سو دس کلو نیوٹن کا ہوگا لیکن اگر ہم لوگ ہمارے اتنے مہتوپورن پروجیٹ کے لیے ایک سو دس کلو نیوٹن پر بھی سیکریسفائی کر رہے ہیں تو یقیناً یہ ہمارے لیے کام کا ہی ہوگا یعنی ایک سو دس کلو نیوٹن بھی ہمارے لیے انف ہوگا تب ہی ہم لوگوں نے ہم ہی بھری ورنہ دیفنیٹلی اسے ایک سو پچیس کلو نیوٹن ہی بنایا جاتا خیر جانے دیجئے ایک سو دس کلو نیوٹن بھی اس کے لیے انف بتایا جا رہا ہے ابھی بات کر لیتے ہیں کچھ اچھی خبروں کی اس سے پہلے میں آپ کو کیوال ایک نبیدن کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا دوستو بتایا جا رہا ہے اور سب سے اچھی اور آج کی سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ اسی مہینے کے انت تک سافران کے ساتھ ہمارے ڈی آ ڈی او کا جی ٹی آری کانٹریک سائن کر لے گا یعنی جٹ انجن بنانے کے لیے پوری تیاریاں کر لیے ہیں ساری کچھ نیگوشیشن وغیرہ کر لیے ہیں جو اوفیشیلی کانٹریک سائننگ ہونی تھی وہ اس مہینے کے انت تک ہو جائے گی اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ دوہجار ستائیس تک یہ جٹ انجن بن کر تیار ہو جائے گا یہ جو رافیل کے اندر ایم ایٹی ایٹ کا انجن استعمال کیا جاتا ہے جس کا تھرسٹ بتایا جاتا ہے سیونٹی فائیب کلو نیوٹن اسی کے آدھار پر بنایا جائے گا اسے موڈیفائی کر کے اپگریڈ کر کے ایک سو دس کلو نیوٹن تک پہنچایا جائے گا تو دوہجار ستائیس تک بن جانے کے بعد اس کے کچھ ٹیسٹنگ وغیرہ بتایا جا رہے گی ہونے والے ہیں شروعات میں اس کے گراؤن ٹیسٹنگ وغیرہ ہوں گے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ پاس سے چھے ہجار گھنٹوں کا اس کی ٹیسٹنگ چلنے والی ہے تاکہ کسی بھی طرح کی کوئی کمی اس میں دکھائی دیتی ہے تو وہ ٹیسٹنگ کے دوران ہی ایڈنٹیفائی کر لی جائے تو پاس سے چھے ہجار گھنٹوں کی ٹیسٹنگ بینچ کے اوپر اس کی ہونے والی ہے اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ اس کی جو فلائٹ ٹیسٹنگ ہونے والی ہے وہ ہونے والی ہے دس ہجار گھنٹوں کی ایکچولی یہ سٹینڈر ٹائم بھی ہے اتھرے سمیں کسی بھی ایک ریلایبل اینجن کیلئے ٹیسٹنگ سے گجرنا ضروری ہو جاتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ شروعاتی طور پر اس کا جو ٹیسٹ بیڈ ہونے والا ہے وہ رفال ہی ہوگا یعنی رفال کے اندر جو ایم اٹی ایٹ اینجن لگا ہوا ہے اس کو نکال دیا جائے گا اس کی جگہ انٹیگریٹ کیا جائے گا یہی نیا بننے والا انجن اس کے بعد اس کے فلائٹ ٹیسٹنگ وغیرہ کمپلٹ کی جائیں گی تو بتایا جا رہا ہے کہ دوہجر ستہہیس سوگ یہ جس سے بن جائے گا اس کے بعد دوہجر ستہہیس میں اس کا پری پروڈکشن شروع ہو جائے گا وہی جو پروٹوٹائیپ وغیرہ شروعاتی بنایا جائیں گے اس کے بعد ٹیسٹنگ وغیرہ کے بعد دوہجر انتیس آپ ایکسپرٹ کر سکتے ہیں کہ یہ بن کر پوری طرح سے تیار ہو جائے گا اور مارش پروڈکشن کے لیے پوری طرح سے تیار ہوگا کہنے کا مطلب اس میں بہت زیادہ سمیں ویسے تو نہیں لگ رہا ہے کیونکہ ہم لوگ پہلے بھی کاویری انجن کو تیس سال آلڈی دے چکے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ اتنا زیادہ ٹائم کنزومنگ نہیں لگ رہا ہے کیونکہ دوہجر بائیس آدھا جا چکا ہے ستائیس کے اگر بات کریں تو کل ملا کر ساڑھے پانس سال باقی ہیں اتنا سمیں تو اس میں لگی سکتا ہے کیونکہ ابھی اس کے لیے پروپر انفرسٹرکچر بھی ہمیں ڈیولپ کرنا ہوگا ساری کچھ تیاریاں انفرسٹرکچر کے لیے کر لی گئی ہیں زمین وغیرہ بھی ایڈنٹیفائی کر لی گئی ہیں فن وغیرہ سارے کچھ جاری ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی انہیں سیٹ اپ کرنے میں سمیں لگتا ہے لیبیس سے بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ تیکنالوجی تو اس کی اولیڈی ڈیولپ کی ہوئی ہے ایم اٹی ایٹ انجین اس سمیں ورکنگ میں ہے اس نئے انجین کو بینج تک پہنچانے کے لیے کیونکہ تین سے چار سال کا ہی سمیں لگنا ہے لیکن باقی سمیں اس کی تیاریوں میں لگ جائے گا اس کے بعد کہیں جا کر اس کے اوپر کام شروع ہوگا تو جو شروعہ سے ہی کہا جا رہا تھا کہ پانس سے سات سال کا سمیں اس میں لگنے والا ہے تو ایکزیکلی اس کے ڈیولپمنٹ میں پانچ ساڑھے پانچ سال کا ہی سمیں لگ رہا ہے باقی کا جو سمیں ہے وہ ٹیسٹنگ میں گزرے گا جو کہ سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے کسی بھی جیٹ انجین کے لیے سارے انٹیلیکچول پروپرٹی رائٹ وغیرہ اس انجین سے ریلیٹڈ بھارت کے پاس ہوں گے اس بات کی چرچائیں پہلے ہی ہو گئی تھی کنفرمیشن آ گیا تھا کسی بھی طرح کا اپگریڈ ہو کی کوئی خبر نکل کر نہیں آئی ہے کہ چونکہ اس کا تھرسٹ ہم لوگ 110 کلو نیٹرن رکھ رہے ہیں تو اس میں کسی طرح کی فیچرز سے ریلیٹڈ ہمیں کوئی سیکریسفائی کرنے ہوں گے یعنی ہم لوگ جو فیچرز ایم کا مارک ٹو کے لیے تیار کیے ہیں ہم لوگوں نے جو ایکسپیٹ کر رہے ہیں ایکزیکلی انہی فیچرز کے ساتھ اسی انجین کی کیپیبلیٹی میں وہ رن کروائے جا سکیں گے ویسے نئی نئی ٹیکنولوجیز آگئی ہیں اچکل یہ جتنے بھی ریڈار سسٹرم یا جتنے بھی سینسر سی بیونکس وغیرہ بن رہے ہیں یہ اچکل کافی کم انرجی کنزیوم کرتے ہیں تو بتایا جا رہا ہے کہ 110 کلو نیٹرن کا انجین بھی ان سب کو رن کروانے کے لیے انہف ہوگا باقی اس پورے مدے پر آپ کا جو بھی ماننا ہو نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا